مرک کے بعد ایک بار پیس آپ سبھی کا سواگت ہے انتر پردیش ان دنوں بارڈ کی مار چھیل رہا ہے پریاغ راج مرزا پور وارانسی میں حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں حالانکہ حالات کو صدھانے کے لیے خود سی ایم یوگی نے کمانڈ سنبھال کی ہے دیکھیں ریپورٹ یوپی کے چوبیس زلوں میں بارڈ سے مچی تباہی چھہ سو سے زیادہ گاؤں بارڈ کی چپیٹ میں گنگا یمنا سمیت کئی ندیوں کا بڑھتا جا رہا جلستر جہاں تک نظر جائے صرف پانی ہی پانی مکان ڈوب چکے ہیں کھیت کھلیہان ڈوب چکے ہیں یہ نظارہ پوروی اتر پردیش کا ہے یہاں پریاغ راج سے لے کر وارانسی تک بارڈ سے تباہی مچی ہوئی ہے وارانسی میں ٹوٹا آٹھ سال کا ریکارڈ کئی گاؤں میں گنگا نے مچائی تباہی ہر گھنٹے ایک سانٹی میٹر بڑھ رہی گنگا پوری طرح جل مگن ہوئے گھاٹ وارانسی میں گنگا کنارے کے سبھی گھاٹ پوری طرح سے جل مگن ہو چکے ہیں بارڈ کا پانی اب گھاٹ کے اوپر سڑک تک پہنچ چکا ہے گھر میں پانی گھسنے سے سرکشت اسثان کے لیے لوگوں کا پلائے جاری ہے تو سیکڑوں بیگھا فصل کو بھی نقصان ہوا ہے حالات کو صدھارنے کے لیے پرشاسن جی جان سے جھٹا ہوا ہے پیڑتوں کو راحت پہنچائی جا رہی ہے خود سی ایم یوگی عدیتی ناتھ نے کمان سنبھال رکھی ہے پی ایم موڈی کے سنصدی اکشتر میں سی ایم یوگی نے بارڈ پروہاویت علاقوں کا ناو پر سوار ہو کر جائزہ لیا اور ضروری دشانردیش ادھکاریوں کو دیئے بارڈ پر سی ایم یوگی کافی گمبیر ہیں بیتے تین دن سے لگاتار پردیش کے الگ الگ زلوں میں جا کر بارڈ پروہاویت علاقوں کا دورہ کر رہی ہیں بارڈ سے پریاغ راج میں آفت سڑکوں پر چلی ناو یوپی کے پریاغ راج میں بارڈ کا کوب برسا ہے گنگا یمنا کے ساتھ سہیق ندیوں میں آئے سیلاب سے پریاغ راج کے نچلے حصے ڈوب گئے ہیں بارڈ کا پانی گھروں کی پہلی منزل کو چھو چکا ہے بستیوں میں ناو چلنے لگی ہے پریاغ راج کے کریلی علاقے کے گوث نگر محلے میں سسور کھدیری ندی میں افان سے گوث نگر میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں جن سڑکوں پر لوگ موٹر گاڑیوں سے چلتے تھے وہاں حالات یہ ہیں کہ ناویں چل رہی ہیں اور بڑھ رہا پتار آ جا رہا پانی پیپر میں بھی دیرہا پانی بڑھے گا بھی اور ناو آج سے چل گئی ہے ناو چل رہی ہے لیکن کھانے کی بھی بستہ یہاں کوئی پرساسن قرص نہیں ہے باقی جو اپنا آدمی جا رہا نکل کے لے آ رہا دودھ لے آ رہا جو اپنے سے کھا رہا پانی نہیں ہے کھانے کے لیے پانی پینے کے لیے پانی کا بہت بیکار طریقے کا پانی آ رہا ہے مطلب اس کو پی نہیں سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو یونی یوز بھی کرنے میں بہت دکت ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پانی جو گر میں آ رہا ہے اس کے لئے بزلی کا بھی کنیکشن اب انہوں نے کٹ دیا ہے تو بزلی بھی نہیں مل رہی ہے تو دوسری بزلی کے سمجھ رہا ہے تیسری ہم لوگوں کو جانا پڑ رہا ہے تو پانی میں اس میں کر کے جانا پڑ رہا ہے آنے جانے میں سامان وغیرہ کی بھی سمجھتے ہو رہی ہے اوپر سے پانی جب اندر بھوز رہا ہے تو کچھ بیماریوں بھی ہونے کے وہ چانسز ہیں یو پی میں ان دنوں بائیس زلوں میں بار کا کہر برپا ہوا ہے لیکن بندیل کھن پریاغ راج مرزا پور اور وارانسی میں حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں ویسے حالات کو صدھارنے کے لیے جن جیون کو پٹری پر لانے کے لیے صوبے کے صوبے دار یوگی عادت تینات خود کافی محنت کرتے نظر آ رہے ہیں بیورو ریپورٹ فرسٹ انڈیا نیوز